تم لوگ تو خاموش ہو گئے نہیں میں ہی اپنی سیٹ چینج کر لیتا ہوں اسکیوز میں جی کچھ نہیں موسیقی ویلگم بیک جی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیاست اور پاکستان گفتگو جاری ہے جی ہماری برگیڈیر تارک احزاز اور زیادہ حامد ساتھ پیسات رگارڈنگ دی رول آف انڈیا اس پورے کے پورے خطے میں اور پھر اس میں باقی سیائی کا کیا کردار ہے انڈین سپورٹ کے حوالے سے اور موسیقی کا کیا کردار ایک تو زیادہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی تھوڑا سب مہتات رہنے کے لیے جیسے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کراچی میں انفرشنٹلی تھوڑا سو گیا تھا ہمارے پاس ایک اللہ کے فضل سے کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں ہمارا وہ دین بڑا ڈیفرنٹ ہے ہم تحفظ دیتے ہیں ہمارے ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں ان مائنورٹیز کے شرائنز وغیرہ جو ہیں ان سب کے پاکستان میں الحمدللہ بڑے پروٹیکٹڈ ہیں یہ ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے اگلے کچھ دنوں کے لیے ویسے بھی ہمیشہ اب یہ ان کو ٹارگٹ نہ کر لیں تو یہ نیڈ ٹو فوکس آن دیز ایرئیاز ائرپورٹس ہوتیلز اس قسم کی چیزوں کا کچھ حرصے کے لیے کیونکہ ایکسٹر سیکیورٹی کی ضرورت ہے مطلب ایک ایسپیکٹ ہے وہ صرف ڈرامیٹائز کرنے کے لیے کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کو یہ پوجیکٹ کرتے ہیں کہ you are terrorist infested country اس لیے اگر آپ فرنٹ لائن رول آپ کو دیا ہے to fight against the war of terror you are supposed to be doing it because تم تو infested ہو سارے اور صرف مزے کی بار بگر صاحب ایک چھوٹی سے اگر آپ جارتے ہیں میں آپ پر بات آر ایٹ کروں پھر صرف آپ کے ساتھ بھی بات ہوئی آپ کے ساتھ انٹرنیٹ اور میڈیا میڈیا کا بہت بڑا انٹرنیٹ ایک کردار ہے اور خاص کر کے گوروں کا شاید وہ ٹیلیویجن پر ایکسس نہیں ہے جو ہمارے چینلز کی جس طریقے سو انٹرنیٹ پر بات کرتے ہیں میں بہت سے گوروں سے میری انٹرنیٹ پر جو بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان is a hub of terrorism تو پھر من کو سمجھاتا ہوں کہ یار یہ تمہیں کس نے بات بتائی ہے because جو میڈیا کا کردار ہے اس وقت اور جو ایک mindset پورے کے پورے western arm سادے لوگ ہیں گورے جو آپ دیکھیں تو ان کا ایک mindset تیار کر دیں کہ پاکستان جو نا یہ ہے یہ hub ہے یہاں پہ terrorists کو جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ جہاں پہ ہم terrorists پیدا کریں ایسا image دیا ہے ان کو پاکستان کے بارے میں اور جس کو promote کر رہا ہے انڈیا ہر بات پر بات کرتا ہے یہ بیس بندے چاہیے یہ پچیس بندے چاہیے یہ کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی this may come as a shock and surprise to you and the listeners also viewers کہ پاکستان میں اللہ کا الحمدللہ کوئی homegrown terrorism نہیں ہے it is all foreign sponsored انڈیا میں آپ ذرا تماشا دیکھیں homegrown ہے نا ساری homegrown ہے شاید foreign ہے نہیں آپ foreign بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ادھر سے آگے ادھر سے آگے افلاق کر دی یہ تو پہلی بات let's go back کہ انڈیا کا role انہوں نے کیا پرسیف کیا ہے اور یہ کیوں یہ سارا تماشا ہے یہ کیا انٹرسٹ تو یہ ساری دنیا کیوں اندھر آئی ہوئی ہے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا پروگرام میں کہ یو این میں جب یو این بنی تو انہوں نے جو ان کے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو سیکیورٹی کا 24-7 جو سپوزیبی خیال جو رہے ہیں اس کے جو پرمنٹ میمبرز اس پندرہ باڈی کی پندرہ ممالک کی باڈی ہے اس میں پانچ پرمنٹ میمبرز ہیں وہ جو پانچ پرمنٹ میمبر ہیں وہ نیوکلر فائیو بھی ہیں پی فائیو اور آلسو این فائیو اب دنیا میں این سیون ہو گئے ہیں انڈیا اور پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناؤ ہو کیا رہے کہ پاکستان کو تو انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ٹیوریسٹ انفیسٹی دہشت گیر اور فافہ فلا اور اوپر سے مسلمان اور نیوکلیو کیپیبل مسلمان تو اب وہ تو اس کو الگ ٹیکل کرتے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ جو دوسرا ممبر ہے اس کو اس کلب میں لانے ہے سو ابھی یہ این سکس کی طرف آپ جا رہے ہیں این سکس کس طرح کہ یہ انڈو یو ایس نیوکلی ڈیل ہو گئی ہے تو ان کو ایک ورلڈ سینکشن مل گئی یہ ہر طرف سے کہ now you are accepted کانٹریکٹ مل گیا نہیں کانٹریکٹر بن گیا بلکہ نہیں ایکسپٹڈ ہے آپ تو ہماری طرح کے ہیں بڑے اچھے سب کچھ ہے لیکس توجیکل سٹیپ کیا ہے جو ایکسپینشن ہونے والی ہے یو این کی سیکیورٹی کانسل ان ایون جنرل ری آگنیزیشن او یو این اس میں اس کو پرمننٹ سیٹ دینی ہے یو این سیکیورٹی کانسل میں خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کشمیر گون ختم ہو گیا ٹھیک یہ سارا اس وقت دارو بے دار یہ سارا فوکس ہے اس وقت آپ کو تو قدیر خان اور جو انہوں نے کر دیا پھر آپ کے اوپر اتنا انہوں نے دالا گیا تو اس آدمی سے اس انڈیا سے اس خطے میں اب یہ رول لینا ہے کہ باقی تو سارے یہ ایسی فوکس سے مسلمان کرتی ہیں اس کے پاس وہ ہتھیار ہے تو اس کے لیے اب تمہیں ہم نے تمہیں سینکشن دے دی ہے we have legitimized you whenever you along with the Israelis whenever you want them now to even come in base their area their aircraft in your area and whatever whenever you want to take it out when we give you that legitimate سینکشن now from the UN through this country تو آپ تیار ہو جائیں بیٹی صاحب آپ نے inter-services intelligence میں کام کیا ٹھیک فوج کا ایک بڑے عدے پہ آپ رہے برگر جینرل کے پوسٹ پہ آپ نے سلسلے دیکھے command scheme not even in پاکستان آپ نے بوسنیا میں پورا سلسلہ کیا آگے پیچھے ایک ویجن رکھتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں اسرائیل has tried to attack پاکستان couple of times یہ سعودی evacs نے بیچ میں ہمیں indicate کر دیا تھا اور وہ جو ان کے F-15s تھے غالباً جو ان کو دیا بھی شاید اسی مقصد کے لئے تو ان کو otherwise why they don't need F-15s انہوں نے 67 state میں راک کا nuclear plan رو تباہ کیا سارا double engine یہ آئے اور بکرون کو refueling کی دور ہو تھا تو یہ انڈیا سے ہو کر ان کا plan تھا کہ اوپر سے کہ yes اور پھر ہم لوگ شور کرتے رہے جا کے ویکس تو یہ کرو وہ کرو وہ کہتے Hawkeye لے لو ہم نے کہا نہیں میں ویکس چاہیے تو یہ سارا تو پھر اس کا ملتا ہے بھئی کہ threat تو ہے ابھی بھی اگر تاب تھا تو اور بھی زیادہ اس کے لیے گھوڑا چاہیے ان کو گھوڑا گھوڑا غلط چن لیا پہلے بھی غلط چننا ہے اس خطے میں ادھر بھی غلط چننا ہوئے لیکن وہ تو بات کی بات ہے اب جو ہم لوگوں نے جنگ کیا ہے ہم لوگوں نے جس طریقے سے اس کو ایکسپوز کیا ہے پہلی جگہ میں ان کو پتا دیا اس کو ابھی آپ نے لوجیکل کنکلوجن لے جانا ہے کہ ان کے جو اعظائم ہیں ان کو ابھی ہم نے کیسے بتانا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی کل میں نے آپ سے بتایا آپ کو بتایا تھا نقشہ بھی دکھایا وہ ہے لکمان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بھی مدد کی اس کے پیپیر کرنے میں وہ بلکت ایکورٹ نقشہ ہے سولہ سے اٹھارہ بیز زیادہ بھی ہیں لائیو انسجنسیز ہو رہی ہیں ان میں انڈیا کی یہ جو نیوکلئر انسٹیلیشنز ہیں یہ پورے انڈیا میں پھیلی نہیں جس میں سے کئی میجر حصے جو ہیں وہ بہت انفیسٹیڈ ٹیوریسٹ انفیسٹیڈ انسجنسیز جو ہو رہی ہیں ادھر وہ پھیلی ہیں یہ ابھی تو یہ لالا پڑا ہونا چاہیے آپ کو کہ اس وقت جب یہ کچھ اور تھوڑا سا کچھ ہوئے گا یہ اس کا کون رکھوال ہے الحمدلللہ میں آپ کو یہ اس پروگرام میں بتا سکتا ہوں پاکستان کا نیوکلئر ایسٹ کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ اتنا پختہ ہے کہ یہ بھی ان کو اتنی تکلیف دے رہا ہوتا ہے ہر وقت ہر وقت اس کی بھی پیچھے اسی لیے پڑھا ہمارا کمانڈنگ کنٹرول سسٹم is one of the best I guess I would say it's even better than the Americans ان کا بھی جی وہ ایک بی فیفٹی ٹو نیوکلئر ماملے کے اڑ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ تو وہ ہے نا جو آپ کو پتہ وہ تو سمندر میں بھی گرہ رہا ہے دو تین دفعہ یہ جو سب سے پہلا جو آپ نے جو فیول دیا ہے اسرائیل کو وہ جو شپ ان کے پورے پورے غائب ہو گئے ہیں ٹو تھاؤزن ٹو میں ہم نے ایک سٹیڈی کیری کی یہ ماریا سلطان بھی آپ کے ایک دفعہ پروگرام پہتی یہ بھی اس میں ہی وہ زیر ہم نے ویسی کہہ رہی میں ٹو تھاؤزن ٹو کی بات کروں بائیس لیکس ہم نے انڈیا کے نیوکلئر انسٹیٹیشنز میں سے پکڑی ڈاکیمنٹڈ ہے ٹوئنٹی ٹو لیکس ٹھیکی لیکس کا مطلب کچھ لیکس کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہے یہ نہیں کہ کوئی دعا نکل گیا چیزیں میں سنگ ہیں انڈیا ڈاکیمنٹڈ لیکن سبحان اللہ یہ کیسے چھپاتے ہیں چیزوں کو وہ انہوں نے پوری دنیا کو گانے بجانے میں لگا دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے اس گانے بجانے کی پیچھے یہ کر کیا رہے ہیں ایک تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ they're about to fall apart they need to be protected میں تو اس protection کی کل بات کر رہا تھا ایک کہ ان کو تو ہم نے protection دینی ہے تاکہ یہ ہمارے اس خطے میں پورے دنیا کے خطے میں یہ مسئیبت ایک چھوٹی سی بات ہے we don't have no issue with the Indian people خاندان ہے آگے پیچھے سارا کچھ ہم تھوڑا سا میں ایک چرف بات کروں گا پھر continue کریں گے گفتو آپ کی طرف یہ نقشہ یہ جو آپ کلوز آپ لیں اس نقشے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ Indian people should understand کہ دیکھیں this is what is happening وہ گانے بجانے والی آپ کے بات اس میں لگا کے ان کو رکھا ہوئے اور سٹوری بلکل ڈیفرین ہے یہ انڈیا میں دیکھیں نیو انڈیا سٹیڈی آپ کو بلکل آپ تو بلکل ہمارے پنجاب جتنی رہ جاؤگے بنگلہ دیش کا ایک طرف پرابلم اسام کا ایک طرف پرابلم ساؤتھ یہ جو آپ کا ہے انڈیا سٹیٹ یہ دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں پھر آپ اوپر آ جائیں تو یہ آپ راجستان کو سٹیٹ کو دیکھیں خالستان کا ایشو الگ کشمیر تو خاند چیٹر یہ لگا جاتا ہے کہ now this is the problem which india is facing and the people of india should understand what is going to happen to them ہمارا تو چھوڑے میں تو مسٹے گے رہے تو ہم نے اس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے